سویٹ ڈھوسا ایک ڈیفرنٹ سٹائل میں کچھ لوگ اس کو ڈھوسا بولتے ہیں کچھ اس کو پوڑے بولتے ہیں آپ کو جو اچھا لگے آپ بول سکتے ہیں ایک ڈبا زبردست سی ڈش ایک ڈیو سٹائل میں کریمل سیرپ کے ساتھ چلیے شروع کر لیتے ہیں جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں سب سے پہلے ہم ایک شک کر لیں گے شوگر براؤن شوگر تقریباً ڈیڑھ کپ کے قریب اس میں ہم ڈیڑھ کپ کے قریب اس میں دودھ اٹھ کر لیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اپنے تب تک مکس کرنا ہے جب تک اس میں سے بلگل بھی گھٹری بگیارہ ہماری شکر اچھی طرح مکس ہو جائے ہماری شکر بلکل مکس ہو چکی ہے ہاپ ٹی سپون کے قریب اس میں بیکنگ سوڈا ایڈ کریں گے ہاپ ٹی سپون اس میں ہم نمک ایڈ کر دیں گے اب ہم اس میں تقریباً دو کپ کے قریب اس میں میدہ ایڈ کر دیں گے اگر آپ کے پاس آٹا بگیارہ ہے گھر کا آپ وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے اپنے چمچ کی مدد سے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ اس میں گھٹری بگیارہ بلکل نہ بنیں ابھی تھوڑا سا تھینک ہے ابھی ہم اس میں تھوڑا سا اور دودھ اٹھ کریں گے کیونکہ ہم نے اس کو لیکوڈ کی صورت میں اچھی طرح سا ایک پیسٹ ریڈ کرنا ہے دودھ سے یہ ہوتا ہے اس کا ذائقہ اور ٹیسٹ تھوڑا سا اچھا ہو جاتا ہے ابھی بھی تھوڑا سا تھینک ہے اس میں ہم آپ کا پر قریب ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا لیکوڈ کی شکل میں آ جائے یہ دیکھیں کتنا زبردست سا ہمارا یہ پیسٹ ریڈی ہو چکا آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ دودھ اچھی طرح اس میں مکس ہو جائے اور بلکل زبردست سا پیسٹ بندے اب اس میں ہم ہاف کپ کے قریب اس میں کوکونٹ ایڈ کر دیں گے اب اس کو ہم پانی سے دس میٹ کے لیے سٹے دیں گے کہ اپنا یہ بلکل زبردست سا یہ سیٹ ہو جائے ہم پانی سے دس میٹ ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کے دوسرے ریڈی کریں گے یہ دیکھیں اپنے ایک پین میں پہلے اویل لگا لیں نا اس کو ہم چمچ کی بدل سے پھلاتے رہیں گے اگر آپ نے بڑا بنانا ہے تو آپ جتنا محصی اس کو پھلاتے رہیں اس کو بڑا بنا سکتے ہیں بڑے سائز میں ایزی لی اور کتنا آسانی سے یہ سویٹ ڈیش ہے وہ زبردست بچوں کی فیورٹ ہوتی ہے بچے پسند کرتے ہیں بلکل چپکے گانی آرام سے یہ اب اس کی سائیڈ چینج کر سکتے ہیں اب اس کی اوپر والی سائیڈ پہ کھڑا سا اویل لگا لیں گے ایزی لی ایزی لی ایزی لی اور کتنا آسانی سے یہ دوسری سائیڈ بھی چینج کر کے اس کو دونوں طرف سے اچھی طرح پکا لینا ہے اتنا اچھا یہ پکے گا اتنا اس کا تیسٹ اور ذائقہ بھی وہ خوبصورتی بھی اس کی پر قرار رہے گی یہ دیکھیں ماشا لکھتا ہے یہ زبردست ہمارا جی سویٹ ڈوش سا ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں ماشا لکھتا ہے یہ زبردست لگا ہے ایسی طرح ہم یہ سب دوسائز ریڈی کر لیں گے اب بھی تھوڑا سامن بڑے سائز میں اس کو بنائیں گے مگر آپ اس سے بھی تھوڑا سا بڑا بنانا چاہتے ہیں اب بنا سکتے ہیں یا دیکھیں ماشا لکھتا ہے Educatie ایک سائیڈ آپ چینج کریں گے یہ دیکھیں ماشا لکھتا ہے جب دس سائزوس کا کلر آیا ہے اسی طرح ہم نے اول لگاتے رہنا ہے اس فرق بعد بھی اگرام ن drill یہ دیکھیں ماشا لکھتا ہے نشر دسہ ہمارے سوڈ ڈو MMA ریڈی ہو چکا ہے بلکل اسی طرح ہم نے یہ سب دو سے سٹیپ بائی سٹیپ ریڈی کر لینے ہیں ریڈی ہو چکا ہے بلکل اس سٹیپ روز ہے ریڈی ہو چکا ہے ماشاء اللہ کتنے زبردست سے ماریجے اور اس سے ریڈیو چکا ہے اب ہم اس میں کیرمل سیرپ بنائیں گے تقریبا اور کپکی کلیپ شوگر ہے اس کو مچھا طرح ملٹ کر لوں گے یہ براؤن شوگر ہے اس میں ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے کیونکہ یہ ایسے ملٹ ہی ہوتی اس میں ہم تھوڑا تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے یہ زبردست ہی ماریجے گراؤن شوگر ملٹ ہو جائے گے یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنے زبردست ہی ماریجے سیرپ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم لوسے پہ یہ سیرپ ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنے زبردست سا لکھ آیا ہے کتنا زبردست خوبصورت لگ رہا ہے زبردست سا اس کا ٹیسٹ ہے آپ اس کو لازمی ٹرائی کریں ایک ڈیفرن سٹائل میں زبردست سا سیرپ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میں گھی استعمال کریں گے اگر آپ کے پاس بٹر ہے بٹر بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں ابھی ہم اس پہ دیسی گھی ایڈ کر دیں گے اس سے بھی تھوڑا سا ذائقہ اور ڈیسٹ اچھا آتا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ اور زبردست سے ایک دیسی سٹائل میں دھوسا آپ اس کو پوڑے کہہ سکتے ہیں جس کو ہم پوڑے بھی بولتے ہیں ایک زبردست سے ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھتے ہیں لرم بیلک خستہ سے آپ اس کو لازمی ٹرائی کریں اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگتی ہے تو فیڈبیک دینا مت بولے گا اور ویڈیو کو شیئر و لائک لازمی کیا کریں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی